یہ کہنا ہے کہ آخر یہ کون سا نیا ڈراما ہے کہ انہوں نے قاوش اقبار میں یہ کہا ہے کہ ان کو اغواہ کیا گیا ہے جبکہ ان کو اغواہ نہیں کیا گیا تھا یہ چیئرمن کے آفس میں بیٹھوئے تھے کل سارا ٹائم ہمارے ساتھ انہوں نے کانورزیشن کی ہے پھر یہ کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اغواہ کیا گیا ہے کس کو بلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایک جوپ کی چکر میں مجھے اتنا زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے آخر کیوں کیا جا رہا ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ان کو ٹورچر دیا جا رہا ہے ان کے گھر والوں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے میرے گھر والوں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے میں بس ایک ویسٹ کرتی ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اگر میرا ایک پرابلم سالو نہیں ہوا تو میں زلہ چیرمن کے آفیس کے سامنے اپنے آپ کو بھی جلاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی جلاؤں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے دھوکہ ان لوگوں نے کیا ہے میرے ساتھ چار سال سے میری جوپ چل رہی ہے اور مجھے انفارم نہیں کیا مجھے اندھیرے میں رکھا ان لوگوں نے یہ لوگ میرے سیلری کھا رہے تھے چار سال سے انہوں نے یہ کیا ہے اور ام میں کھل کے ایک ہوں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے چھٹنگ کیے میں تو کلی سا کڑی سزا ملنی چاہیے یہ سر سر جھوٹ ہے اور یہ پیسے کی طاقت پر کیا گیا ہے جو بھی کچھ کیا گیا ہے جنہوں نے پیسے لیا ہے وہ بھی اس میں برابر کے گنہگار ہیں برابر کے شریک ہیں وہ بھی اس میں کیونکہ انہوں نے اس غلط قدم میں ان کا سادھ دیا ہے اور جنہوں نے کیا ہے وہ تو ہی یا کسوروار لیکن جنہوں نے پیسے کھا کے کام کیا ہے میں تو کلیتا ہوں انہیں بھی سزا ملنی چاہیے میں ان سے پوچھنا چاہوں گے ان کو کتنے پیسے چاہیے میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں لیکن کم از کم وہ سچ کا ساتھ تو دیں وہ جھوٹ کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں وہ جھوٹ کا ساتھ دے کر غلط ریپورٹ شائع کر رہے ہیں آخر کس لیے کر رہے ہیں کیا میں اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتی اگر میں نے اپنا حق مانگا ہے تو اس میں برائی کیا ہے وہ حق مانگا ہے میں نے جو میرے واقعی مجھ پر ہے میرے دو بچے ہیں چھوٹے مجھے ان کا فیوچر بنانا ہے مجھے ان کی بار میں سوچنا ہے اپنی زندگی کی بار میں سوچنا ہے اگر میں ایسا کچھ کر رہی ہوں تو اس میں غلطی کیا ہے جی سر میں یہ کہانا چاہوں گے کہ میں جس جگہ پر رہ رہی ہوں اس کے سامنے ایک منیر بھٹی کا گھر ہے اور رات کو جس کھڑکی کے پاس میں سوتی ہوں وہ کھڑکی کھلی بھی ہوتی ہے رات کو تقریباً دو تین بجے کے قریب مجھے یہ آواز سے آتی ہے کہ تم اس کیس کو چھوڑ دو اس چیز سے باز ہے جو بڑنا ہم تمہیں مار دیں گے تو میں دیفنیٹلی یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ شاید انہی کے لوگ ہیں یا پھر وہ خود ہیں لیکن مجھے اس طرح کی دھمکیاں محصول ہو رہی ہیں اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جنہوں نے یہ کاشف صاحب نے جو ریلی نکالی ہے وہ تو خود اس میں ملاوث ہیں انہوں نے تو خود میرے چیک کھائے میں وہ کس بنا پر یہ ریلی نکال رہے ہیں کون کے کاشفے کہاں سے ان کا تعلق ہے یہ ادھر سے ہیٹر نموت خان سی ان کا لنک ہے اور کون کون اس میں ملاوش ہے یہ مظافر بھٹی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے نا چیکنوں نے لیے میرے اور یہ کیا کر لیے کہ ایک نابینا کے چیکے یہ کیا کر لیے اور مجھے اندھیرے میں رکھا گیا کہ میری نوکری چھوٹ چکی ہے اور مجھے ایک بھی چیک نہیں ملا ابھی تک میرے خدا قوائے میں نے ایک پیسہ بھی نہیں دیکھا اپنی نوکری کا مجھے کچھ بھی نہیں پتا کتنے چیک آئے کتنے انہوں نے خرص کیے کچھ بھی نہیں پتا کتنوں نے کتنے بانٹے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہیں گلسن ترک صاحب یہ ماشاء اللہ سے بڑے قابل ہیں میں کہتی ہوں لیکن یہ بھی حصے دار ہے یہ بھی برابر کی شریک ہے انہوں نے جو کیا ہے انہوں نے کل ان کو بلائیا گیا تھا چیئرمنٹ کے آفس میں ان سے وہاں کرنیزیشن ہوئی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو اغواہ کیا گیا ہے انہوں نے کعاوش اقبال میں یہ کہلوایا ہے گولا نبی کیریو کے ترو انہوں نے پیسے دے کر اور ان سے یہ خبر چھپوائی ہے میں گولا نبی کیریو سے پوچھتا ہوں کہ انہیں کتنے پیسے چاہیے میں ان کو پیسے دوں گی انہیں جو پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں اسے زیادہ دوں گی لیکن اتنی جھوٹی خبریں نہ چھاپیں خدا کا خوف کریں